کنڈوالا ایار میں سینٹ پال چرچ انتظامیہ کی جانب سے غریب طلبہ و طلبات میں کتابیں اور سکول بیکس تقسیم کیے گئے تقریب میں شریک افراد نے حکومتی ایس او پیس پر عمل کرتے ہوئے ماسک پہنے اور فاصلہ بھی برقرار رکھا تفیل کمبرانی کی رپورٹ دیکھئے تنولیہ شہر میں قائم سینٹ پال چرچ انتظامیہ کی جانب سے غریب طلبہ و طلبات میں کتابیں اور سکول بیکس تقسیم کیے گئے تقریب میں شریک افراد نے حکومتی ایس او پیس پر عمل کرتے ہوئے ماسک پہنے اور فاصلہ بھی برقرار رکھا اس موقع پر چرچ انتظامیہ کی سرجاج مسیح اور دگر کا کہنا تھا کہ وائرس کے باعث تعلیم کا نظام انتہائی متاثر ہوا ہے اس لئے ہم غریب بچوں میں سکول بیکس اور کتابیں تقسیم کر رہے ہیں تقلیت کے جو بچے ہیں ہماری مینورٹیز کے ان کے لئے ہم نے مفت بیک کاپیاں اور پینسلوں کا بندوبست کیا ہے تاکہ وہ جب کرونا وائرس کے بعد دوبارہ جب اپنے سکول جائیں تو ایسا سے کم طریقہ شکار نہ ہو ان کے پاس بھی اپنا بیگ ہو ان کے پاس بھی اپنی پینسلے رپل شاپنر اور وہ پانی کی بوتل ہو تاکہ وہ ایک اچھے سٹوڈنٹ کی طرح بیٹھ کر کانفیڈنس کے ساتھ کرونا وائرس کے بعد جب سکول کھلیں تو وہ تعلیم حاصل کر سکے انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے گریب بچوں میں سکول سامان تقصیب کریں تاکہ جو بچے کرونا وائرس سبب تعلیم حاصل کرنے سے متاثر ہوئے ہیں وہ آگے آئیں تعلیم حاصل کر کے اپنے ملکوں اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر سکے کمیرامین ٹیم کے ساتھ تفیل امین کمرانی جی ٹی وی نیوز تنڈو لیار اور ابھی آپ کے بتائیں کہ اسلامی ایونیورسٹی بہاولپور میں سمینار اور کافی نائٹ کا احتمام کیا گیا جس میں فنکاروں نے صوفیانہ کلام سے رنگ بھر دیئے جس پر حاضرین جھومیں